اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو می جینل آئی ہاپ یوال ڈوئنگ ویل آج میں آپ کے ساتھ ارکے گلاب کی ریمڈی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ میں نے گھر پہ تیار کیا ہے بہت ہی ایزی ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے کی طرف میں نے صرف ہنڈرڈ روپیز میں یہ گلاب کی پتیاں خرید دی ہیں تمام ایکسٹرا لیو میں نے لگ کر دی ہیں اب ان پھولو کی پتیوں کو میں اچھے سے دھولوں گی ساتھی ساتھ ارکے گلاب کے بینیفٹ پر بھی بات کریں گے جلد کے مفتلی مسائل سے چھٹکارہ حنصل کرنے اور خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ارکے گلاب بہت مفید ہے اگر آپ کے جسم کے کسی حصے پر جلن ہے تو ارکے گلاب آپ کی جلد کی جلن کو ختم کرنے کے لیے نہائیتی مفید ہے اس کے بعد ہم نے لینی ہے ایک کڑاہی اور اس میں رکھ دینا ہے ایک بول آپ چینی یا مٹی کا بول لے سکتے ہیں اور اس بول کے ہم نے چاروں طرف یہ گلاب کی پتیوں کو رکھ دینا ہے اس کے بعد ارکے گلاب کو جلد کی کلنزنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کے جلد سے تمام گردوں گبار جرسیم وغیرہ کو صاف کر کے جلد کو پر رونک بناتا ہے عموماً شیونگ کے بعد مرد حضرات کے چہرے پر جو زخم یا گھو بن جاتے ہیں ارکے گلاب کا استعمال ان کے لیے بے حد مفید ہے ارکے گلاب کو تمام زخم اور گھو وغیرہ پر لگانے سے زخم بھی بھڑ جاتے ہیں اور داگ بھی نمائی نہیں ہوتے ارکے گلاب کا استعمال چکنائی والی جلد کے لیے نہائی تھی مفید ہے اس سے آپ کے چہرے کی اضافی چکنائی ہٹ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے اس طرح آپ نے تمام گلاب کی پتیوں کو بول کے سائیڈوں پر ڈال دینا ہے چولے پر رکھ کے آپ نے فلیم آن کر دینا ہے ہم نے فلیم کا خاص طور پر دیا رکھنا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ میں نے کتنی فلیم آن کی ہے یہاں پر آپ نے جسٹ میڈیم فلیم پر اس کو آپ نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل میڈیم فلیم میں نے آن کر دی ہے اور اس طریقے سے ہم نے کڑائی کو چولے پر رکھ دی ہے اس کے بعد جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لینے ہیں دو کپ پانی اور اس کے بعد ہم نے چاہیے جی آئیس کیو یہ دو کپ پانی ہم نے لینے ہیں اور اسے ڈال دینا ہے کڑائی پر اپنے گلاب کی پتیوں کے اوپر اس طریقے سے دو کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم نے لینا ہے کڑائی کا کیپ کڑائی کے کیپ کو ہم نے کڑائی کے اوپر الٹا کر کے رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر جو آئز ہماری تھی وہ ہم نے ڈال دینی ہے اس طریقے سے آئز ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے تک Entertain 10 سے 15 منٹ بعد ہم دوبارہ اس کو چیک کریں گے اگر ارکے گلاب میں روئی کو ڈپو کر گردن چہرے ہاتھوں اور پیر اپل لگائیں تو اس سے ہمیں جھوریوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اگر برابر مقدار میں ارکے گلاب گلاب کی پتیوں کا تیل اور گریسن لے کے انہیں اچھی طرح مکس کر کے پھر اس کو چہرے پر لگا کر ہلکا مساج کریں اس سے آپ کے چہرے کے مسام گتری طور پر بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ داگ دبوں سے بھی محفوظ رہے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو کیپ ہے اس کے اوپر سٹیم بننا شروع ہوگی ہے اسی سٹیم کے ڈراب اب ہمارے جو بول ہے اس کے اندر گریں گے اور ہماری جو آئیز ہے وہ بھی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہماری جو آئیز ہے وہ تمام میلٹ ہو چکی ہے یہاں پہ کڑائی کا کیپ بھی ٹھنڈہ ہو چکا ہے اب ہم اسے رمووک کر کے دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا ہرکے گلاب مل چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیاپ کر موف کر رہی ہوں تو یہ ہمیں کٹورہ بھر کی ارکے غلاب مل چکا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے پھولوں کی جو پتیاں ہوں گی وہ رنگ چھوڑ دیں گی جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایسا ان کا رنگ چینج ہو جائے گا تو آپ سمجھ جائے گا کہ ہمارا جو ارکے غلاب ہے وہ بالکل تیار بھو چکا ہے چہرے سے دانے اور کیل محاسے دور کرنے کے لیے آپ پہلے چہرے کو بھاب دیں اس سے آپ کے چہرے کے مسام کھل جائیں گے پھر ارکے غلاب کو لینگو کے رس میں مکس کر کے اس کا رس چہرے پر لگائیں اس رس کے پائپ کیس کے استعمال سے آپ کے چہرے کے کیل محاسے بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ شداب اور خوبصورت نظر آئے گا یہاں پہ ہمارا جو ارکے غلاب ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی بھی خالی بوتل میں بھڑ لیں گے تو میرے پاس یہاں پہ روز وٹر کی خالی بوتل تھی میں اس میں اس کو ڈال لوں گی اور اس کے بعد ایک سپری بوتل میں بھی ہم اس کو بھریں گے تو اس طرح کی میں تقریباً تین بوتلیں بھڑ لوں گی تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ پیور روز وٹر مل چکا ہے دوسرا یہ کہ بہت ہی کم قیمت میں ہمیں تقریباً تین بوتلیں روز وٹر ہی مل جائیں گی ایک اور بات ڈاکٹر اس بات پہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اگر گھردو کو بار اور دھون کے معاصرہ اس راہ سے بچنے کے لیے آنکھوں میں چل کترے ارکی غلاب ڈال لیا جائے تو اس سے بھی آنکھوں کی مکمل صفائی ہو جاتی ہے ارکی غلاب گریسلین لیبو کے رس کو مکس کر کے رکھ لیا جائے اور ڈیلی بیسی سپیس کو اپنے فیس پہ لگایا جائے تو اس سے ہمارے چہرہ ایک تو سفید ہو جائے گا اور دوسرا داگ دھپوں سے بھی محفوظ رہے گا اور اپنی وغیرہ کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ میں تمام روز وارڈر کو بوتل میں بھر رہی ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اب آپ ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ